موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی مزوان شاہستہ ملک یوٹیوب چینل فخر پاکستان کے ساتھ اس حق جمعیسہ شخصیت مجود ہے وہ ہے محمد عاظم سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران ہاروڑ کے ہم ان کے بارے میں ہم بات جیت کرتے ہیں کہ پہلے جی اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے اور پھر تاجر برادی میں ماشاء اللہ کافی مقبول ہے تاجر برادی کی کیا خدمات کی ہے جی اسلام علیکم مہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کی آج تو آپ جس موٹو پہ آئی ہیں تو آپ مجھ سے بات کریں میں ہمیں شراب کچھ آتے تھا سر اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے جی میں میرا نام محمد عاظم ہے اور از ای پیٹرن چیف آل روڑ میں انجمن تاجران ہوں اور آل پاکستان موبائل فون ایسیسیشن لاہور کا جنرل سیکٹری بھی ہوں آل روڑ پہ مجھے تقریباً ٹوئنٹی ایٹی ایرز ہو گئے ہیں یہاں پہ اور ابتدائی میں نے جو یہاں سے سٹارٹ کیا وہ پارس مارکیٹ سے اور الحمدللہ آج ہم ایس ایسے گروپ کے ساتھ ایفلیٹر ہیں جو ملکی معاملات ہو یا اندرونی یا بیرونی معاملات ہو مسلمانوں میں کوئی معاملات ہو دین کے معاملے ہو یا کوئی بھی پرابلمز ہو جس میں امت مسلمہ بھی آ جاتی ہے یا حال روڑ سے مسائل بھی آ جاتی ہیں پاکستان کے مسائل بھی آ جاتی ہیں اس پلیٹ فرم کے ساتھ میں ایفلیٹ ہوں جس کا نام خدمت گروپ ہے ہر جگہ پہ ہم الحمدللہ برچر کے حصہ لیتے ہیں اس معاملت میں میں شک وہ تاجر برادری ہو ہیں خود بھی جاتے ہیں اور جو بھی ہم کر سکتے ہوں کرتے ہیں یہ زلزلے میں ماشاءاللہ آپ نے کافی خدمات کی جب زلزلہ آیا تھا اور کافی لوگ جو ان سے بے گھر ہو گئے تھے اس معاملے میں آپ نے ماشاءاللہ بہت خدمات کی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ اور تاجروں کے درمیان جو اختلافات رہے ہیں کافی اٹھ سار اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے گے موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں تو میں بجٹ کے حوالے سے اب بات کروں گا کیونکہ اس سے پہلے تو کرونا کے پروگرم چل رہی ہیں ہماری پچھل دو سال سے اس دفعہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے تو یہی اعلان کیا تھا بجٹ سے پہلے کہ ہم اس وقت ماشاءاللہ بڑے اچھے ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں اور ہمارا جی ڈی بی بہتر ہو رہا ہے اور ہم ہر معاملت میں پوسٹیف جا رہے ہیں مگر جیسے بجٹ آیا اس میں تو ہمیں کہیں پہ کوئی تاجر برادری کے لیے کچھ نہیں ملا اور ایک ایسا کوئی بھی چیز جس سے کوئی مستفید ہونی چاہیے والا طبقہ یا شٹر پاور ایسا کچھ نہیں تھا تو موجودہ گورنمنٹ سے کس پہ سوری فیل وقت تو ایسا کچھ نہیں وہ ٹرانسیکشن پہ بڑھ گئے بلکہ پہلے تو ایک لاکھ کی آتی اب تو پچیس ہزار پہ پچھلا گیا کسی بھی طرف سے کوئی تاجر کو فیور نہیں ملے وہ اور ہمارا کمہ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ابھی بھی تاجر برادری کے لیے کوئی سوچیں کیا دے رہے ہیں آپ سینڈ کیا آپ نے چھوٹے والے تاجر کو شڑر پاور کو کیا دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں کوئی سہولت نہیں کسی بھی چیز میں دی نہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی وہیں پہ سٹینڈ ہے عام آدمی جو بیس پچیس ہزار پہ ہے وہ کیسے کرائے کا مکان دو بچے سکول کیسے وہ سروائب کرے گا آپ خود بتا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں دیا اون لیول ایڈوکیشن پہ بجٹ آپ نے کم کر دیا میڈیکل فیسیلیٹس پہ آپ نے بجٹ کم کر دیا تو بجٹ دیا کہاں ہیں آپ رہوں میں تو یہ مجھے تنی نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ پوزیٹیف تینکنگ میں جا رہے ہیں اور آج کل میں خبریں چل رہی ہیں کچھ چیزیں مزید پاکستان کے گروی رغا کہہ کرزہ لیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پڑے لکے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو سو دنوں میں بہتر کر لیں گے میں تو پریشان کر دیا تاجر براتری کلیو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس گورنمنٹ میں اور پشلی گورنمنٹ میں کس حد تک فرق آپ نے محسوس کی ہے کیا پشلی گورنمنٹ کافی بہتر تھی یا بزنس کافی چلا تھا اب تو خیر کرونا کی وجہ سے بھی لوگ ڈاؤن سے بڑے بزنس ٹھپ ہوئے ہیں تو آپ کیا کرنا چاہیں گے یہ گورنمنٹ ادھا کام رہی ہے تقریبا کمپیریزن آپ اگر ان کا اور ان کا کرتے ہیں تو آپ سب کو ہی پتا ہے کہ ہم دن بہ دن ڈھو نہیں جا رہے ہیں پوزیٹیو تو ہو نہیں رہے تو یہ ان کا کپیریزن کرنا تو ایک عجیب سے سورج کو چاند کو دیا دکھانے کے پرابل میں ایسا معاملہ نہیں ہے جو ریالیٹی ہے اس پہ جو بیس کر رہے ہیں ہم کے حقیقت میں ہمیں مل کر رہا ہے ہم چھوٹے عملے کو کہاں پہ سیڈسفائی کر رہے ہیں کہیں پہ بھی نہیں میڈیکل فیسلیٹس وہ کم ہوتی ہیں ایجوکیشن وہ کم ہو گئی ہے اور ٹیکسز پہ پلس ٹیکسز ایک چیز کو ایک جگہ ٹیکس لگتا ہے پھر وہاں سے دوسری جگہ جاتی پہ ٹیکس لگتا ہے تو عجیب سا سسٹم ہو گیا کہ یار کاروبار کیسے کریں گے ہم کیسے سربائیو کریں گے یعنی کہ انویسٹر نہیں آ رہا آپ کے کہنے بتا ہوئے دیفینیٹسی بات ہے آپ بتائیں کہ ایمیزون کے انہوں نے لاسٹم بتایا کہ کہاں پہ سیٹٹپ ہے کون سے تاجر برادری اس کو ڈیل کر رہی ہے کہاں پہ میٹنگیں ہو رہی ہیں کچھ نہیں ہے پیپر ورک میں ہم بہت زیادہ پوزیٹیو ہیں پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کیا گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ کو کیا سولیات دی جائے تاکہ یہ بزنس بہتر ہو کیونکہ پاکستان کی ریڑ کے ہڈی ہے تاجر تو آپ کیا اس کے بارے میں میں گورنمنٹ اور پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اگر مضبوط ہو تو شٹر پاورز کو آپ سہولتے دیں چھوٹے جو میڈلز ہیں ان کو سہولتے دیں تاکہ وہ گروت کریں جب ہر لحاظ میں گروت کریں گے آپ اوپر والے طبقہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے نیچے والا نیچے سے نیچے جا رہا ہے آپ بیلنس کریں متوازن کریں ان کو آپ درمیان والے کو مضبوط کریں گے تو وہ اوپر والے کو مضبوط کریں گے تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے ایک ایسی پولیسی بنائے ہیں جس میں تاجر برادی کے کوئی سہولتے پتہ نظر آئیں کہ یار یہ کام ملا ہے ان کو یہ کام ہوا ہے یہ مچا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجڑ میں سب سے زیادہ تلیمی نظام میڈیکل سیل اور جو مہنگائی ہے اس کے اوپر آپ گورنمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ عام آدمی کو اس میں کیا رلیف دے سکتے ہیں وہ رلیف دیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر یہی علاہتہ جو چل رہے ہیں اسی تناظر میں آپ پاکستان کا فیچر کہاں دیکھتے ہیں اس کے انداری الحمدللہ پاکستان تا قیامت کا یاد رہے گا یہ تو ہے اور ہم پاکستان کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں مگر اگر آپ اس کو کہیں گے کہ اس حالات میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے تو اس وقت تو پوری دنیا میں اس وقت کریسز میں ہے کرونا کی وجہ سے کرونا کے وباہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور دوسری ملکوں بھی سب کو اس وعہ سے جان چھڑائے اس کے بعد ہی کچھ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم گروت کہاں کرتے ہیں اپنی مزبان شہستہ ملک کو جارے دیجئے اللہ حافظ